اسلام علیکم ناظرین نیو ایڈیاز کے ساتھ نیو بزنس ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلاب علیہ السلام ناظرین جیسے کہ آپ بہت اچھے سے فامیلئر ہیں کہ میں اس ٹائم پیزا کلاب کے سیٹر پہ موجود ہوں اور پیزا کلاب کے سیٹر پہ پاکستانی ریسٹرنٹ چینیز ریسٹرنٹ اور فاس فوڈ کے والے سے کمرشل کچن کے والے سے ایچ این ایوریتنگ اویلیبل ہوتی ہے کچھ چیزیں ہم اپنی بناتے ہیں چھوٹی سی ایک فیکٹری بنا ہی ہوئی ہے پیزا کلاب نے وہاں پہ خود بناتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہم ایمپورٹ کرتے ہیں چینہ سے ایمپورٹ کرتے ہیں جرمنی سے ایمپورٹ کرتے ہیں اور یہ پیزا کلاب کا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ آپ کو نیو نیو بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بتا جاتا ہے آپ کو ایک کس طرح اپنے پیسے انویسٹ کرنے ہیں اس کے بارے میں بتا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام کو step to step کیسے بڑھا سکتے ہیں تو ناظرین میں اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 6 لٹر والے الیکٹر فرائر کے بارے میں بتایا تھا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سامنا ایک 12 لٹر والا الیکٹر فرائر ہے 6 plus 6 یہ دیکھیں 6 plus 6 الیکٹر فرائر ہے یہ 12 لٹر والا اور یہ فولی آٹومیٹر فرائر ہے یہ اس کے تھرمو سیڈ لگا ہوگا ہے اور آٹومیٹر یہ اس طرح کیا ہے آپ جتنے بے ٹمپریچے اس کا ساتھ کر دیتے ہیں اتنے بے جاکٹ وہ یہ ٹرپ کر جاتا ہے اور یہ اس پہ آپ کیا کا چیز فرائر کر سکتے ہیں اس پہ آپ زنگر بنا سکتے ہیں نگٹس بنا سکتے ہیں ویگز بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز فرائر کرنے والی اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت مفید ہے جن لوگوں نے چپسو پیرا بنانی ہوتی ہے فرائر بنانی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے جو پٹاٹو ہیں وہ بوائل کرنے ہوتے ہیں تو ایک جو ایک فرائر ہے اگر آپ بڑا لیٹر والا الیکٹر فرائر لیتے ہیں تو ایک فرائر میں آپ پٹاٹو اگر بوائل کر سکتے ہیں اگر کسی نے پیال بوائل کرنے تو وہ کر سکتے ہیں اور دوسرے میں آپ کی ساتھ ساتھ فرائر بن رہی ہیں دونوں ہی کام آپ کے ایک سٹرپ میں ہو رہے ہیں آپ کو ویٹ کرنا نہیں پڑڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کام انشاءاللہ بڑی جلدی سے ہوگا اور اگر جو لوگ سنگر بغیرہ بنانے کے لیے یا فیش فرائی کے لیے لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اس لیے یہ بہترین ہے کہ جن کا چھے لیٹر والے فرائر سے یا آٹھ لیٹر والے فرائر سے کام نہیں جلتا ان کے لیے یہ بہترین ہے کہ یہ فلے یہ اتنا مہنگا نہیں ہے یہ صرف بائیس ہزار رپیہ میں ہے اور بائیس ہزار رپیہ میں آپ اتنا اچھا اپنا بزنس کر سکتے ہیں آپ اس فرائر سے میرے خیال میں اس فرائر سے آپ اپنے ڈیلی بیس سے پچیس سال کی سیل کر سکتے ہیں اور اس کا بالکل خرچہ نہیں ہے آج کل گیس کے لیے سے اگر اس کا کمپیرزن کیا جائیں تو گیس ایلیٹر اس کا بالکل بھی خرچہ نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آج کل گیس اتنی مہنگی ہوگی ہے کہ اس کو خورد کرنا بہت مشکل ہوگیا ہے اگر یہ فرائر آپ ڈیلی بارہ گھنڈے جلاتے ہیں بارہ گھنڈے جلانے کے بعد یہ فرائر آپ کی جو الیکٹری سٹی کی کنزپشن ہوگی اس کی جو میکسیمم ہے تیر سو سے لے کے چار سو تک ہوگی اور اگر آپ گیس برو آتے ہیں ڈیلی آپ کی رائسیں دیں کہ گیس برو آتے ہیں اگر آپ یہنے پاس حساب کریں گے تو جو الیکٹری سٹی کا خرچہ وہ کام آئے گا اور گیس کا خرچہ زیادہ آئے گا تو اس لئے میں آپ کو یہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ بارہ لیٹر والا الیکٹرک فرائر لیں آپ اس سے اپنا کوئی بھی ڈبل کام کر سکتے ہیں ایک فرائر میں آپ زندے بنا سکتے ہیں ایک ایک فرائر میں آپ اپنے سموشل وغیرہ یا فرائز یا نگٹس مغیرہ ہر چیز بنا سکتے ہیں تو یہ بڑی بہترین چیز ہے یہ پیزا کلاب کے سیکر کے موجود ہے پیزا کلاب آپ کو آپ کو ہر طرح کی فسلٹیز پیز پروائیڈ کرتا ہے پیزا کلاب بسیل فرائر اپنی چیزیں سیل نہیں کرتا پیزا کلاب آپ کو نیو نیو آڈی آز دیتا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح آپ نے بزنس کو سٹیپ بے سٹیپ بڑھا رہا ہے تو یہ اگر آپ یہ فرائر خریدنے چاہتے ہیں تو یہ نواب دون میں ہمارا سکتر پر لہور میں نواب دون ہے اور کونٹیکٹ نمبر سٹیپ بڑھا رہا ہے سٹیپ بڑھا رہا ہے سٹیپ بڑھا رہا ہے آپ کو ہر سٹیپ بڑھا رہا ہے ہمارا رہا ہے